جی جناہو ونس اگن ویلکم بیک آفٹر ای بریک ہماری رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانس میشن جاری ہے اے ٹی وی کے توسط سے پیش کی جاری ہے اور میں اور فاروق ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں they are really important to us اور اتنی مزیدار اور اچھی گفتگو رہتی ہے چاہے وہ رمضان کے حوالے سے ہو یا جنرل ٹاک ہو ہمیں بہت مزاتا ہے روزہ کیسے گزر جاتا پتہ نہیں جلتا اور جب سے رمضان شروع ہے آپ کو پتہ ہے ہم اکسر باتیں کرتے رہے ہیں کہ کیونکہ کرونا بھی ہے تو تھوڑی احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے اور لیکن شاپنگ بھی لوگوں نے اید کی کرنی ہوتی ہے اور روزمرہ کی چیزیں بھی خریدنی ہوتی ہے اور ہم سے پوچھے تو ہم سے پوچھے تو بزنس کمیونٹی ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری سیائیٹی کا بالکل بلکل 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 وہ اسی سیکٹر سے ہیں اور وہ ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے ان کی اچھے ڈیسیجن سے تو بلکل جی سب سے پہلے چلتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ میمان موجود ہے he is president of islamabad chamber of commerce and industries and ceo of centaurus تو ہی ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سردار یاسر صاحب سلام علیکم جی سلام علیکم یاسر کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں so good to have you and thank you very much for sparing time pleasure being here دلکل دوسرے میمان exactly اسی کے ساتھ جو اگلے میمان ہمارے ساتھ موجود ہیں he is director of operations karachi steel and board member of islamabad chamber of commerce and industries آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں عمر حسین ملک صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ علم دلگلہ طریق ٹھیک 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 بڑی مشکل سے ہم نے پکڑ لیا finally thank you for coming سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ نہ تاجر برادری خوش ہے نہ کنزیومر خوش ہے بہت کم لوگ کی خوش ہے لیکن وہ ایک مجبوری ہے جو کہ کرونا کی اسے ہوئی جو کہ لوگ ڈاؤن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ پہلے لوگ ڈاؤن ہو گیا پھر ٹائمنگ چینج ہوئے پھر کم ہوئے پھر زیادہ ہوئے پھر آپ لوگ جا کے chamber of commerce جا کے مذاکرات کرتے ہیں پھر ٹائمنگ بڑھاتے ہیں یہ کیا ایشو ہے اس کا resolution کیا ہے اس کی کیا impact ہے اس کا ہمیں اندرسین کرنے چاہیے اور انڈورس کرنے چاہیے اس بات کو کہ کووڈ ڈانیٹین اس کے ساتھ جینا seekھنا پڑے گا دیفنیٹلی جو بھی آپ کے S.O.P's ہیں ان کو فالو کریں آپ کے جتنی ڈائی ڈالنے ان سی اٹھانے ان کو فالو کریں وکرمینک کو فالو کریں لیکن میں سمجھا ہوں بند کرنا حال نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ آپ پانی کو روک دیں تو آپ کو بتا ہے کہ یہ پانی کو فنگر فنگر صرف ہون کو روک دیں تو آپ جی نہیں سکتے تو میں سمجھ رہا کہ زندگی has to go on زندگی کی بھالی ضروری ہے بزنس کی بھالی ضروری ہے اور اگر ہم ان ملکوں کی اگزامپل لیں جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ کووید کی ترد ویو آرہی ہے یوکے کی فرزامپل تو یوکے میں بھی بزنس ٹائمی نمال ہے وہاں پہ بھی مالس بھی بند ہو رہے ہیں آپ کے جو مین نائٹس برچ ہے اوکسور سٹریٹ ہے ہرڈز ہیں سالورجزم کی وہی ٹائمی ہے وہاں پہ بلکے بھی نیکس فیو ویک میں ڈائنمی بھی دوبارہ وہ اپن کرنے والے ہیں میڈلیس میں بہت سا کام بھی کیا ہے دیفنیلی کر رہے ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہم بھی کر سکتے ہیں دیکھیں دبلی اچھو نے لیسے آپ کی مثال دیتی پاکستان کی کہ پاکستان has managed covid-19 really well اور اب میں میڈلیس سے ہو کے آ رہا ہوں دبائیس ہو کے آ رہا ہوں just this weekend I was there اور وہاں پہ تو گلوبل ویلیش کھلا ہوا ہے جو کہ پورا ایک فیسٹیویل ایک میلہ لگایا ہے لوگوں کے لیے فوڈ فیسٹیویل چل رہا ہے وہاں پہ وہاں میں مالز رات کو بارہ پر بند ہو رہے ہیں بلکہ اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ مال سے تھرمیل کیمرز رمووو کر دی ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے انٹریوز کیا ہے اسلامباد میں میں سمجھ رہا ہوں کہ we need to understand کہ اب covid کی ویکسین بھی آ چکی ہے اور اتنا civil اتنی civic sense ہے لوگوں میں کہ ونسین کر جائیں کہ ہمیں maintain کرنا ہے distance بھی اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ business کو stipulate کرنا کہ آپ timing follow کریں اور آپ 6 بجے بند کریں یہ حل نہیں ہے اس سے نقصان بہت ہوگا ہمیں consumers کو بھی ہوگا businesses کو بھی ہوگا اور جو dilemma ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ کوئی bailout package in place نہیں ہے کوئی relief package نہیں ہے تو آپ نے اگر وہاں پہ funding نہیں کرنی businesses کو تو businesses survive نہیں کر سکتے کیونکہ جو fix cost ہیں ان کی جو ان کی utilities ہیں جو ان کی human resource cost ہیں ان کی rent cost ہیں وہ تو انہیں پے کرنی ہے اور ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ جیسے malls وغیرہ کو آپ نے دو دن جیسے announce ہو گیا کہ بند کرنا ہے اور limit رکھ دی ہے 6 بجے کی تو مجھے ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کی logic کیا ہے کیا 6 بجے کے بعد corona آتا ہے 6 بجے سے پہلے جو ہے لوگوں کو effect نہیں ہو سکتا یا اس طرح کی کیوں چیز ہے مطلب I think وہ spread out time کر دیا ہے تاکہ یہاں لوگوں کو پتا ہو پہلے سے اور جو پی کاز جس میں لوگ ضرور نکلتے ہیں زیادہ آتے ہیں وہ انہیں curtail کیا ہے and what about those days جو بالکل ہی off کر دیا اور اسپیشل ہمزاں لیکن میں یہ point of view ہے کہ یہ اس سے الٹا ہوگا جب آپ نے timing کم کر دیا ہے تو لوگ ایک limited time کے اندر آئیں تو overcrowding زیادہ ہوگی میں نے پرپوز یہ کیا تھا گرمنٹ پاکستان کو کہ آپ timing extend کر کے سہری تک کھول دے بزنسز کو تاکہ ample time ہو اور سارے مراکز کھولے ہوں گے آپ کے malls کھولے گے people can disperse ابھی تو آپ limited time کے اندر ہیں بہت سارے سب کو ہوتا ہے کہ اسی time کے اوپر جانے ہیں لیکن سمنا یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی cases تو بڑھ رہے ہیں daily basis پہ آپ کا number increase کر رہے ہیں infection کا بھی اور unfortunately death rate بڑھ رہے ہیں لیکن death rate اگر ابھی بھی آپ compare کر رہے ہیں compare to other diseases باقی disease کی پھر بھی زیادہ ہیں ہم صرف covid کے اوپر فوکس زیادہ کر رہے ہیں حالانکہ باقی so آپ کی plea یہ ہے کہ timing کو regularize normalize کر دیں گے تو لوگ understand کریں گے اور احتیاط کر کے اور اس سے زیادہ چیز جو important ہے understand کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ غربت سے مر جائیں گے covid سے نہیں چلیں یہ ایک angle ہے دیکھنے کا ایک point of view ہے آپ کا بالکل عمر یہ بتائیے کہ رمضان جب آتا ہے تو پوری دنیا میں ہم اکثر بات کرتے ہیں جب christmas آتی ہے تو یورپ وغیرہ میں چیزیں جو ہیں وہ slash ہو جاتی ہیں sale لگ جاتی ہے ایٹی ایٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ یہاں پہ ہر سال رمضان آتا ہے لیکن رمضان سے پندرہ بیس دن پہلے چیزیں آئیسا ایسا 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 اور رمضان سے فورا پہلے بہت اوپر چلی جاتی ہیں اور بیسک آئیٹم جو ایک غریب آدمی ایک عام آدمی جو ہے سیٹیزن استعمال کرتا ہے سبزی کی بات کر رہا ہوں بیسک آئیسا ایسا کیوں ہیں اور کیا تاجر برادری کیوں کرتی ہے سیر بہت انفرشنیٹا ہے بلکل آپ نے صحیح ہائلائٹ کیا ہمارے باقی جو مسلم مالک ہیں اس میں لوگ پلان کرتے ہیں اپنی جو شاپنگ ہے وہ رمضان میں کریں گے اس میں سیلز آفر ہوتی ہیں پیشل پیکٹ ملتے ہیں انفرشنیٹا ہے پاکستان میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے ایک ٹرنڈ بنا لیا ہے کہ وہ بزنس انویسمنٹ کرتے ہیں ہورڈنگ کرتے ہیں رمضان کے لئے خاص طور پر پہلے سے چیزیں بائے کر لیتے ہیں سٹاک رکھتے ہیں لیکن رمضان میں ہائر پرائسز پر بیچیں گے انفرشنیٹلا ہے اس میں سب لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ نیو انٹر ہوتے ہیں مارکٹ میں خاص طور پر رمضان کے لئے آپ ٹرےڈ باڈی ہیں آپ کے پاس سارے ٹرےڈرز ریجسٹرڈ تو آپ لوگ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں کوئی عملی سٹیپس کیا آپ نے ویجلنس کرتے ہیں اپنے چیک کو یہ رکھا ہے آپ نے جی ہم لوگ کرتے ہیں کافی چمبر کے پلات فرم پر لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں جو ہمارے یونینز بننی ہوئی ہمارے مراکز میں اور منڈیوں میں ان کو کٹھا کرتے ہیں اور اس پہ ہم کافی کوشش کرتے ہیں کریکٹاون کریں اور کوشش تو ہوتی ہے مزید کرنی پڑے کی اچھا ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی اکسر ہم ٹی وی میں مختلف چانلز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو ایک لسٹ مل جاتی ہے رمضان کی یہ یہ گروسری آئیٹمز کی یہ ریٹس ہونے چاہیے ہر دکاندار کو یہ پہنچ جاتا ہے لیکن دکاندار کبھی بھی اس ریٹ کارٹ کو فالو نہیں کرتے اکثر پکڑی بھی جاتے ہیں لیکن دیو تنگ کے ان کے اوپر چیک ان بیلنس ہر وقت کا ہونا چاہیے کہ جو ریٹس کم دیئے گئے ہیں وہ ہی عوام تک پہنچے وہ چیزیں اپلائے ہو سکے ہونا چاہیے گورنمنٹ اس پہ کوشش بھی کرتی ہے لیکن ملی بغت سے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے ہماری سوسائیٹی میں ایسے انحصر ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یاسب بھئی آپ کی طرف آنگا اس لوگ ڈاؤن یا اس جو ٹائمنگز چینج ہوئی ہیں اور کرونا کے وئے سے لائف سٹائل چینج ہوا بہت جیسے آپ نے بتایا ہے پوری دنیا میں ہوا پاکستان میں بھی ہوا جو چیز جیسے بیس سال پندہ سال بعد آنی تھی وہ شاید جلدی دو سال میں آگئی ہیں ایک سال میں آگئی ہیں میں ای کامس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پہلے تو فیزیکل ہی لوگ جاتے تھے چیزیں خریدتے تھے اب ابھی سمرہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے کہا تمہاری لائف پہ کیا فرق پڑا ہے اس میں کہا کوئی خاص فرق نہیں میں نے کہا کیوں تم تو چاپنگ ور کہتی ہے میں تو سارا ٹرپ ٹپ پہ جاتی ہوں اور میں اے کامسے اورن لائن اور کرتی ہوں میں نے کہا بڑی بات ہے اور آم آدمی بھی ایون دہاتوں میں بھی اب میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں بہت کامل ہوں تو ہاؤو دو یو see it as an opportunity or as a growth opportunity or as a detrimental factor to the existing businesses میں سمجھو کہ اے کامسے جو ہے فیچرہ بزنس کا اس پرشلی ریٹیل آپ دیکھیں کہ لیسیر جو لاکڈاو تھا اس میں خاص کہ جو باقی ممالک ہیں اس میں امازون اور فیس بک جو ہے اور الی بابا جو ہے the top 3 players in the world they had the highest stock market prices اس کی primary reason ہی تھی کہ ہر بندہ online جا کے شاپنگ کر رہا تھا اب تو بلکہ گروسریز بھی لوگ online order کر رہے ہیں اور وہ سیکوئنس کے طرح دلیور ہوتی ہیں لوگوں کو پاکستان میں بھی جن برانڈز نے survive کیا ہے وہی برانڈز ہی جو انلائن بزنس کر رہے تھے اس میں بہت آپ کے اچھے نام ہیں خواتین کے بہت بہرے برانڈز ہیں یہاں پہ انلائن نے بزنس کیا اور ہمارے کے پاکستان کے مارکٹ میں پاکستان کی مارکٹ میں جو لوگ دا تھے ہماری جی ری بے گیا یہ کہ ہم کچھے ہیں ہم ہم کو دیکھنے کے شروع لیکن e-commerce کے لئے صرف لیکن پاکستان کو اورینٹیشن اس طرف لے کے آ رہے ہیں بسیلی اسلامباد چیمبر کومیرز کے فرم سے ہم نے ایک e-commerce سمینار کیا کیونکہ ایک میجر پلات فورم میں آپ کو حالانکہ وہ بھی علی بابا اونڈ ہے لیکن کرنٹلی ایک صالد پلات فورم ہے جہاں ہم نے ہماری طرح کے بچوں کو یونگ انٹرپنیورٹس کو اور اگزیسٹنگ ریٹیلرز کو جو آپ کے بیسک مراکز میں بیٹھے ہوئے جو شاید خوصے بیٹھ رہے ہوں گے شاید ایکسسوئیز بیٹھ رہے ہوں گے جو آن لائن نہیں سمیشن اس بیزنس کو ان کو ہم نے لانے کی کوشی چیزیو تقریباً چار سو لوگوں کی ہم نے وہاں پہ conference کروایا اس میں سے تقریباً دیر سو دو سو لوگوں نے registration کی سیم دے دیکھیں گو آن لائن and start trading اب کراچی سے وہ team آئے تھی ان کے CEO آئے تھی ان کے MDA آئے تھی ان کے marketing team آئے تھی لوگوں کو brief کرنے کے لئے اس کے benefits کیا ہے میں سمجھوں کہ آنے والی دنوں میں مزید سا کی conference کی ضرورت ہے state banks ہم اپیل کر چکے ہیں کہ we need to deregulize our policies تاکہ یہاں پہ e-pay میں portal کھل سکے ہیں جیسے paypal تاکہ e-bay اور amazon جیسی companies یہاں پہ آکے business کر سکے ہیں ابھی ایک ہی آپ کے پاس major play on اس پہ کام کر رہا state bank state bank کام کر رہا لگے میں ابھی بھی سمجھوں کہ دیکھیں آپ کی جو transaction limitations پا پاکستان میں mostly جو IT companies پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے overseas accounts کھولے ہوئے ہیں کیونکہ sending and receiving money in pakistan is still difficult because of state bank اچھا ایک ہاں جی آپ کر رہے میں پوچھتا ہوں اچھا 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 ایک مجھے flaw تھوڑا سا اور اس میں نظر آتا ہے کہ جو سے ہم چیز کی میں چلتے چلتے ہمیں ایک عادت ہو جاتی ہے اب اگر online کے ہمیں عادت ہو گئی ہے تو اگر stores کھل بھی جاتے ہیں تو ہم prefer یہی کرتے کہ جی عادت جو چل رہی ہے سلسلہ ہم اسی کو follow کریں گھری بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھوڑا ہم نے چیزیں order کر دی وہ ہمارے پاس گھر پہ پہنچ گئی ہم کیوں effort کریں پیٹرول زائے کریں اور شاکری جا کے لیں وہاں نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو شاپس ہیں obviously they are paying rent تو وہ کس طرح سے rent پہ کریں گے ان کی sale proper نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہر کسی نے online اپنی چیزیں نہیں کریں this is basically what I asked is it detrimental نہیں دیکھیں اس کے ایک certain آپ کے segment ہے including myself میرے online آپ شاید کوئی gadgets order کر لیں یا فون order کر لیں لیکن پھر بھی جو آپ کا physical touch کا ایک اپنا essence ہے being able to feel the product being able to see the product especially khawateen کے جو articles ہیں آپ کو پتا ہے وہ جب تک color خاص کے کہہ رہا ہم yellow online دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہو جاتا ہے blue دیکھتے ہیں وہ ہو جاتا ہے so I think colors کے ایک element ہے ہماری society میں جو لوگ prefer کرتے ہیں ابھی بھی جو جا کے try بھی کرنے چاہتے ہیں کپڑے and the material as well the material as well culture 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 کپڑے 10 سال دیکھ آپ کو جو physical business retail کا وہ کہیں ہی جانے والا بلکہ ہم ابھی ہم اس پہ ریٹیل آپ کو grow ہی لاس 5 یرز میں ہوئے تو we are way behind the rest of the world as far as retail is concerned تم پھر بھی یانگی ہوگی جب تک یہ بتا ری چینج ہوگا اس میں سائسنگ بڑے اپنا ہے ہر برینڈ اپنا سائز ہے لیکن آپ کو کیا برینڈ مٹیم ہے زوری نہیں ایک برینڈ کا میڈیم میں دوسرے کا میڈیم میں آیا ہے اگزاکلی وہ سٹیچنگ کا فرق آجا تھا پھر یہ اس میں کسٹنو سے پھر واپس کرنا وہ بڑا حیث ہے آم دکان میں تو جاتے ہیں اچھا امر یہ بتائیں آپ سٹیل مل میں ڈریکٹر آپریشنز بھی ہیں میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ابھی پی ایم صاحب نے جو انیشیٹیوز لیا ہے کنسٹرکشن پہ بہت کام ہو رہا ہے تو امر آپ سٹیل مل میں ڈریکٹر آپریشنز بھی ہیں جو کراچی سٹیل میں تو میں جانا چاہاں گا ابھی پرائم میرسٹر صاحب نے جو انیشیٹیو لیا ہے ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن میں بہت کام ہو رہا ہے اور ایتھنک سب سے زیادہ کام ہی اسی سیکٹر میں ہو رہا ہے کیونکہ اس سے الائٹیس کے کاریب انڈسٹریز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں تو آپ کا سٹیل بزنسس is also one of the industries which is linked with construction جی سکرکشن پہ بھی ہیں تو آپ کا سٹیل بزنسس اسی جو سٹیل بزنسس اس سے انڈسٹر کیا ہے ابھی جو انہوں نے پیکیج دیا ہے امینسٹری کا اس میں جو بائیں ہو رہی ہے وہ لینڈ کی ہو رہی ہے ابھی تک پیکٹیکلی کنسٹرکشن پہ نہیں ہایا ابھی اس میں کچھ کچھ لکونہ اسے جیسے بینکس کی انوالمنٹ چاہی تھی سکیورٹی کے اششوز تھی کہ لون کیسے کریٹ ہوگا جو لوگ بائے کر رہے ہیں ان کو ان کا سیکیورٹی پروبلمز ہوں گی بینک کو فنانس کرنے میں تو ابھی اسے کنسٹرکشن اس طرح سے اس پاکٹ میں سٹارٹ نہیں ہوئی ہے ابھی تک سب لینڈ پرچیزنگ ہو رہی ہے تو لینڈ کی کافی اپریشیٹ کر گئی ہے لیکن ہماری ایکٹیویٹی جنریٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے ٹھیک یاسر بھائی ایک آن لازت ''KR nights 2019'n کے باوجود اور دیسپerٹ کہ last year ہماری papro rent exchange contract ہوئی ہے اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ large scale manufacturing job پاکستان کی ہے 7.9% تک جا چکی ہے last year 3% تک تک ہے ایک چیز اور پر یہ اچھی ہے دیکھنے میں کہ current foreign exchange reserves ہیں there currently at $20 billion last year 13 کے قریب تھے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ improvement آپ کو جا ہے اور یہ جو ہماری انڈسٹری ہے جو growth کر رہی ہے اس لیے گروہ کر رہی ہے اس لیے جنے действительно $ bunت نہیں کیا گیا unlike the west of the world وہ ہم بن تھے ہم بن نہیں تھے اس کا بینفیٹ ہمیں ملا ہے تو میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو open کریں گے مارکٹنگ کی ضرورت ہے we need to promote made in پاکستان on every form ابھی ہم بیو آئے کے ساتھ ملکے کوشش کر رہے ہیں کہ road shows کریں کیونکہ جس لیول کا پاکستان بن رہا ہے آپ پچھلے پانچ سال سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ہے we've evolved in terms of our presentation in terms of our quality in terms of our marketing in terms of our display standards ہمارے ان پر ہو چکے ہیں اگرو پہ ہم ہم بالکل فوکس نہیں کر رہے پاکستان کی جو collective potential ہے وہ تکرمین 200 billion ڈالر کی minimum ہے ہم تکرمین 2023 کے بیچ کھیل رہے ہیں which is nothing بنگلدیش اس ملکہ اگر 40 billion touch کر رہے ہیں تو there is something we're doing wrong IT میں آپ دیکھیں کہ تکرمین 2000 plus companies registered ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اور ابھی ہم تکرمین almost 1 billion کے export کر رہے ہیں جو کہ اگر میں سمجھو کچھ بھی نہیں ہے ہم 5 billion easily touch کر سکتے ہیں ہم خود multiple embassies کو لے کے جا رہے ہیں جو ہم یہاں پہ IT parks ہیں وہاں پہ ان کو visit کر رہے ہیں فارما کو ہم visit کر رہے ہیں کیونکہ ہم inexpensive ہیں اگر ایک آپ کی پیناڈال کی bottle یا packet وہاں پہ آپ کو ملتا ہے پانچ درم کا تو یہاں پہ آپ کو شاید پانچ درم کو مل رہے ہیں so inexpensive کا جو benefit ہمیں ملنا چاہیے ایکسپورٹ کے لیہا سے وہ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں تو I think we need to focus on that لیکن آنے والے دن میں you're going to see a huge revolution in terms of Pakistan's industry آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے باس mobile companies آ رہی ہیں چینے سے آپ کے پاس سینٹری رہے ہیں گاریوں کے کتنے سارے ہیں اور یہ market آپ کی cash rich market ہے اس کو benefit ہم انشاءاللہ ملے گا اور ایک چیز اور بہت ضروری انسان کرنا کہ جو policy کی میں نے بات کی جو Umar صاحب بتا رہے تھے آپ کو اگر state bank revise کر دے اپنے interest rates اگر 3% کے قریب وہ لے کے آجاتے ہیں ابھی جو 7% وہ کہہ رہے ہیں وہ 7 ہے نہیں kaiber کا اگر آپ کنسیر کرتے ہیں گوز up to about 10% so we're looking at 3% plus kaiber ملا گئے 5 کے قریب ہم آجائیں وہ وائبل ہوگا کسی بھی developer کے لیے کوئی بھی project بنائیں چاہے وہ گھر بنائے گا یا apartments یا buildings ابھی جو prime minister صاحب کی جو خواہش تھی of achieving 5 million houses کے پیچھے ایک logic تھی low cost housing کے علاوہ بھی general housing پاکستان میں آج 12 million houses کے requirement ہے جو پہ نہیں ہے بناتے بناتے آپ کے ساتھ دسہ لگ جائیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کو اس سیکٹر میں ابلائیں گے 60 plus allied industries کو benefit ملے گا اس کے لیے ہمیں interest rates سب سے پہلے interest rate term کرنے چاہیے وہ اگلے دو سال تک کر لیں issues ہیں i understand with regards to fat of these issues i understand with regards to imf these issues لیکن ہم ایک stand lena پڑے گا کہ پاکستان first ہم اپنی priorities دیکھنے چاہیے and put the other thing second is imf کا dilemma ہے یہ تو چلتا رہے گا یہ تو آپ کے پیشلے پانچ سال دس سال سے چل رہے گا آگے بھی چلتا رہے گا ongoing issue it is it is and i think we need to negotiate a little bit stronger to have a firm stance and you know make sure that they understand کہ پاکستان needs to grow اور کیونکہ ہم اپنی اگر gdp دیکھیں ہیں تو ابھی بھی میں نہیں سمجھ رہے کہ 5% 6% is viable for a country like پاکستان جو سائز ہمارے جو رکبہ ہے جی سکیل پہ ہم کام کر سکتے ہیں یہاں پہ سو پاکستان's future is very bright but we can expedite it ہم اسے جلدی کر سکتے ہیں بلکل بہت 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 ہے تبدیلی آنی رہی تبدیلی آگی آپ دیکھیں young leadership ہے exactly he's representing the chamber of commerce through that تو مجھے یادہ کہ پہلے چیمبر of commerce کا پریزنٹ بننے کے لیے you need to have grey hair grey hair تو یہاں پہنہوں نے بالڈائی کیے یہاں پہ یہ اچھی ٹائم پہ opportunity we have a lot of hopes and i am sure کہ اسلامبہ چیمبر of commerce اپنا حصہ ادا کرے گا ملک کی اکانومی کی گروتھ میں انشاءاللہ and thank you very much Umar for joining us and thank you very much for joining us خواتین و حضات یہ تھے ہمارے آج کے مہمان ہمارا ہماری transmission جا رہی ہے ہم چلیں گے اگلے پروگرام کی طرف ایک break بھی لینے ہے اس کے بعد واپس آئیں گے آپ نے جانا کہیں نہیں stay tuned